گلتی کا ہونا انسانی پرورتی ہے لیکن دوسروں کی گلتی سے سیکھنا اور اسے دوبارہ نہ کرنا ہی سیکھ مانی جاتی ہے جب کوئی بھی انسان تیس ورس کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے جیون میں کی گئی انیک گلتیاں نظر آنے لگتی ہے پر اب وہ اس عوستہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپسوس ماتر ہی کر پاتا ہے کہ کاس میں نے یہ گلتیاں نہ کی ہوتی تو میرے جیون کی دسہ آج کچھ اور ہوتی پر آج ہم ان گلتیوں کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں اپنے جیون میں نہیں کرنی ہیں کیونکہ عمر بیٹ جانے کے بعد بیٹے ہوئے سمیں کے بعد ہم اپنی گلتیوں کا اپسوس ماتر ہی کر سکتے ہیں اس میں صدار نہیں کر سکتے ہیں ابھی سمیں ہے ہم اپنی گلتیوں میں صدار لا سکتے ہیں پہلی گلتی ورطمان کا لاب دیکھنا پہلی گلتی جو یوہ آج کے سمیں میں سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ ورطمان کے پروفیٹ کو دیکھتے ہیں اس کے سکر میں بھویسے کا نقصان بھول جاتے ہیں جب بھی ہم یوہ ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جلدی سے جلدی کسی بھی چیز میں پروفیٹ کیسے ملے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بھویسے کس نے دیکھا ہے اسی کے سکر میں وہ جلد باجی کرتے ہیں کچھ اور کچھ ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں جو پرطمان میں تو ہمارے لیے لاب دیکھ ہوتا ہی ہے لیکن وہ ہمارے آنے والے بھویسے کیلئے نقصان دیکھ ثابت ہوتا ہے اسے ہم ریل لائپ کے ایک ایک ایکزامپل کے مادیم سے سمجھتے ہیں جیسا کی ایپل کمپنی کے مالک ان کو آپ سبھی جانتے ہی ہیں لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رونالڈ وینے کو جانتے ہیں جب ایپل کمپنی کی شروعات ہوئی تھی تو رونالڈ وینے نے وہ وقتی تھے جو کمپنی کے تین کو فاؤنڈر میں سے ایک تھے اس سمیں ان کے پاس کمپنی کے دس پرتیسط شیئر تھے لیکن ان کو لگا یہ کمپنی زیادہ آگے تک نہیں جا پائے گی اس لئے ماتر آٹھ سو ڈالر میں انہوں نے اس دس پرسنٹ شیئر کو بیش دیا لیکن اگر ان کے پاس وہ دس پرتیسط شیئر آج کے سمیں میں ہوتے تو وہ دنیا کا سب سے امیر لوگوں میں گنے جاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو باویسے دیکھ کر آپ کو کرنی چاہیے ورطمان کے پروپیٹ یا ورطمان کے نقصان کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی کارے نہیں کرنا چاہیے چلی اسی بات وہ ایک اور ادھارن کے مادیم سے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں آچارے چانک کے چندرگپت کے کھانے میں روز تھوڑا تھوڑا جیئر ملا دیا کرتے تھے چندرگپت مورے کو یہ بات پتا نہیں تھی لیکن آچارے چانک کے ایسا اس لئے کرتے تھے کیونکہ چندرگپت مورے کو جیئر کی عادت ہو جائے اور ان پر جیئر کا اثر نہ ہو تاکہ باویسے میں چندرگپت کو جیئر دے کر مارنے کی کوشیز کرے تو وہ ہمیشہ ارسپل ہو جائے اس لئے آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب بھی نیا کام شروع کرے کوئی نیا رشتہ بنائے اپنے نئے کریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لے یا پھر اپنے فیملی کے بارے میں کوئی نیا فیصلہ لیں اس سے پہلے کچھ سیج کے آنے والے کل کے بارے میں جرور سوچ لیں پہلے سوچ ہو ہوا اس کا فویسے کیا ہوگا اس کے بعد فیصلہ لیں جو ہمارے لئے لابدائک ہوگا اگلا ہمارا سب سے بلک بڑی گلتی ہوتی ہے کہ ہم فویسے کی سوچ رکھ کے کرم نہیں کرتے ہیں دوسری گلتی جو آج کے یوہ سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ کرم کرنے سے پہلے بھول جاتے ہیں کہ وہ کرم آج کر رہا ہے اور اس کا پھل اس کو بھویسے میں ملے گا نہ کہ آج ہی کرم کر کے اسے پھل آج ہی ملے گا آج کل وہ جب کوئی بھی کرم کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اچھے کرم کا پھل تو آج ہی مل جانا چاہیے لیکن جو بھی وہ بورے کرم کرتے ہیں اس کا پھل اسے نہیں ملے گا لیکن آپ یاد رکھئے گا آپ آج جو کام کر رہے ہیں چاہے اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں اس کا پھل آپ کو آنے والے بھویسے میں ضرور ملے گا اس بات کو میں آپ کو مہا بھارت کی ایک گھڑنا ہے اس کے مادیم سے سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں آمبا آمبی کا اور آمبالی کا کاسی راج کی تین پترییاں تھی ان تینوں کا سیمور چل رہا تھا لیکن اس سیمور کے بیچ میں بیشم پتہ مہا آگئے اور انہوں نے اس سیمور کو رکا دیا اور تینوں کو ہستینہ پور لے گئے تاکہ ان تینوں کا ویوہ ویچیتر ویر کے ساتھ کروا سکے آمبی کا اور آمبالی کا تو سادھی کرنے کے لئے راجی ہو گئی لیکن آمبا سالو راج سے پریم کرتی تھی انہوں نے ویچیتر ویر سے سادھی کرنے کے لئے انکار کر دیا لیکن جب وہ سالو راج کے پاس پہنچ سی تو سالو راج نے آمبا سے ہی سادھی کرنے سے بھی منع کر دیا اس بات پر آمبا بہت کرودیت ہوئی اور وہ قسم کھائی کی بھیسم پتا ماں کی مرتیوں کے کارن بنے گی اور بعد میں آمبا نے سکھنڈی کے روپ میں جنم لیا اور بھیسم پتا ماں کی مرتیوں کا کارن بنی اس لئے یدی آپ آج اچھے کرم کروگے تو آنے والے بھویسے میں آپ کو اس کا اچھا فل ملے گا اور یدی آپ آج برا کرم کر رہے ہیں تو یاد رکھئے آنے والے بھویسے میں آپ کو اس کا نقصان ہوگا تیسری اور سب چھے بڑی گلتی جو آج کے سمیں میں یوہ کرتے ہیں وہ ہے آج کے کام کو کل پر ٹال دینا تیسری یہ گلتی تیس سال کے عمر سے پہلے یدی آپ کو پتا چل جائے تو آپ آج کے کام کو بھی کل پر ٹالتے ہیں ایک یوہ کی یہ بہت بری عادت بن چکی ہے کہ وہ آج کے کام کو کل پر ٹالتا ہے کیونکہ اسے دوستوں کے ساتھ گھومنے کھیلنے مووی دیکھنے گیمز کھیلنے ریلیشن سپ میں ٹائم دینے اسی وجہ سے وہ آج کے کام کو کل کے لیے ٹالتا ہے ان سب میں اسے انٹریسٹ آتا ہے لیکن اپنے دینی کریا کلاب کے کاریوں کو کرنے میں یہ انٹریسٹ نہیں دکھاتے ہیں وہ کل کے کام کو بھی آج ہی کتم کر لیتے ہیں جس میں انہیں انٹریسٹ آتا ہے جیسے کھیلنے میں پر جو کام ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اسے کل کے لیے ٹال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی منیو جب اپنے ماتا کے گرب میں تھے تب ہی انہوں نے چکری ویدن کا گیان پرپٹ کر لیا تھا انہوں نے یہ نہیں چوشا تھا کہ یہ گیان کب کام آئے گا لیکن جو چیج انہیں کل سیکھ نہیں تھی انہوں نے اسے آج ہی سیکھ ورطمان کا لاب دیکھ نا ہمیں جیون میں کبھی بھی ورطمان کے لاب کو نہ دیکھ تی کرم کرنا ہے دوسری بھوشی کی سوچ رکھ کے کرم نہ کرنا ہمیں اپنے بھوشی کو دیکھ کر ہی کارک کرنا ہے کہ آنے والے بھوشی میں ہمارے کرم کا کیا ریجلٹ ملے گا اور تیسری اور سب سے بڑی گلتی آج کے کام کو کل کے لئے ٹال دینا یہ تینوں گلتی یدی آپ اپنے جیون میں نہیں کرتے ہیں تو آنے والے سمیں میں آپ کا اجول بھوشی ہوگا آسا کرتا ہوں آپ سب کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیواد جائند وندی دنیواد